السلام علیکم ورحمت اللہ سوال ہے کہ کیا خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے سونا یا پاؤں کر کے بیٹھنا درست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقو القلوب بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے شعائر کا احترام کرتے ہیں ان کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں تو یقینا یہ دلوں کا تقوی ہے یاد رہے کہ بیت اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک عظیم شعیرہ ہے ایک عظیم نشان ہے ایک نشانی ہے لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے اس کی عظمت اس کا وقار اور اس کا مقام و مرتبہ ہر مسلمان کے دل میں بہت بلند ہے لہذا بات یہ ہے کہ ہمیں خانہ کعبہ کا عدب کرنا چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر بساوقات قرآن و سنت کی بجائے رواج کو دیکھا جاتا ہے کہ رواج کیا ہے ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنا پاؤں کا رخ کرنا اس کو بے عدبی قرار دیا جاتا ہے بلکل اسی طرح کہ جب ہم گاؤں میں کوئی گاڑی بک کرواتے ہیں تو اس میں بزرگ کو اگلی سیٹ پر بٹھانا عدب سمجھتے ہیں اور پچھلی سیٹ پر بٹھانا ہم اسے بے عدبی خیال کرتے ہیں جبکہ شہروں میں معاملہ الٹ ہے جو بڑا بزرگ ہوتا ہے وہ ڈرائیور کے پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر جانا زیادہ پسند کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اس بات کی کہیں پر بھی قدغن نہیں لگائی ہے کہ آپ کے پاؤں قبلے کی طرف ہوئے تو آپ کو یہ گناہ ملے گا اور اگر آپ پاؤں قبلے کی طرف کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دونوں مسئلوں میں شریعت اسلامیہ نے خموشی اختیار کی ہے تو اس میں جو اہل علم نے بات بیان کی وہ بڑی ہی واضح اور ستری معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ اگر ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر اس کو بیعد بھی شمار کیا جاتا ہے تو آپ ایسے علاقے میں ایسی حرکت نہ کریں قبلے کی طرف پاؤں نہ کریں اور اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں اس میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا تو آپ اگر پاؤں کر بھی لیتے ہیں تو پھر کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اگر کوئی بندہ بے عدبی کی نیت سے ایسا کام کرتا ہے تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپورد ہے ہاں اللہ رب العالمین کی چیزوں کا عدب کرنا اللہ رب العالمین کے شاعر کا عدب کرنا ان کی عظمت کا اقرار کرنا یہ دلوں کے تقوے میں سے ایک چیز ہے ہمارے علاقے میں اس کو بے عدبی قرار دیا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے لہٰذا اس سے پرہیز ہی بہتر ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما